شام کو ہم آئے تھے چھارو ایک جگہ کا نام ہے جو پلستان میں کافی تک مشہور ہے انجوائیمنٹ کی حوالے سے تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے شام کو اس ٹیوی کیا ہے صبح گئے تھے آگے بھی انجوائی وغیرہ کر لیا تو وہاں پہ کسی دوست نے اچانک کہہ دیا یا راجہوں کہ میں نے ایک ایسا جگہ دیکھا ہے جہاں پہ کالا پانی موجود ہے تو اس ٹائم ہم تھوڑا سا وہ ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے آخر کا پھر جب واپس ہی وہاں سے کر لیا ہم نے یہاں سے گزر رہے تھے دوست نے بتا دیا یا روک تو کالا پانی ادھر ہے چلو دیکھتے ہیں اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو اینا کیمرے میں کہ واقعی میں کالا پانی ہے تو جب ہم ادھر آئے نظر کر رہے تھے تو پہلے ہم جہاں سمجھ رہے تھے شاید کہ یہاں پہ رکا ہوا پانی ہے وہ کیا پانی کی طرح وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے لیکن جب نزدیک آنے سے پتا چل گیا اس طرح کالا تو نہیں ہوتا تو ہم ایسے بیٹھے ہوئی تھے یہاں پہ میرا دوست نے دکھا سکتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئی تھی کہ اچانک یہاں سے بلبلے نکل رہے ہیں انہوں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے ہوا کے کچھ مولک کی وجہ سے جس کی وقت سے کچھ بلبلے نکل رہے ہیں لیکن دوبارہ بندہ غور کر لے تو وہ اسپیسفک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں بلبلے تو یہی بات کی پہچاندگی ہے کہ شاید یہاں سے کوئی گیس ہے جو کہ زمین سے نکل رہی ہے اور بلبلے کی شکر میں نظر آ رہی ہے اور اگر آپ یہ میرا دوست بھی دکھا بھی سکتا ہوں اگر آپ اس پانی کو تھوڑا سا ڈچ کر لیں اور اگر آپ اس کو دوبارہ چیک بھی کر لیں یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چپ چپاٹ واری چیز اس میں موجود ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمیل بھی دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ایسا کوئی لبریکنٹ کوئی چیز اس کے ساتھ مکس ہے تو کافیت تک مطلب یہ جو نشانی آتا ہے کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں زمین سے کوئی جو اگر گیس نکل جاتا ہے تو وہیں بلبلے کی شکر میں نکل جاتی ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں وہ آگے بھی اگر تھوڑا سا ہو جائے تو میرا دوست دکھا سکتا ہے آپ کو پیمرے میں کہ واقعی میں مطلب خوفنات کا لیں پانی کا نظار بلکل دکھائی ہے اور بلبلے بھی بلبلے بھی نکل رہے ہیں اگر میرا دوست اس کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر ابھی میں نے دیکھا کافی بڑا بلبلہ یہاں سے نکلا ہوا ابھی بلکل یہاں سے نکلا ہوئے تو یہ اس بات کی پیشگوئی ہے اور اگر میرا دوست بھی دکھا سکتا ہوں اگر آپ اس پہاڑ کو توڑا سا دیکھ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کالے کالے نشانات ہیں جو اس بات کی نشان دے گئے کہ کوئی نہ کالی سی چیز پہاڑ سے نکل رہی ہے جیسے نکل جاتی تو خوشک ہونے کی نشانیت کی شکر میں نظر آ رہے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ جگہ ہے ان تمام باتوں کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ لبریکینٹ ہے یا گیس بھی نکل رہی ہے زمین سے یہ تو بات کنفم ہے تو خیر اگر اس بات کو جانا جائے یا ایکسپریمنٹ اس کی اوپر کیا جائے آپ کو بہترین ریزنٹ مل جائے گا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ مادین یا آپ کو مل جائیں فوسل فیولز کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں مل جائیں تو نیکس ٹائم اگر آپ وزٹ کرنا چاہئے تو یہ آپ بالکل اس طرح آ سکتے ہیں چارو اس علاقے کا نام ہے اور اگر میرا دوست بھی یہاں پہ آپ کو دکھا دینا تو جی اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمیل کر لیں آپ کو واقعی میں پیٹرول جیس سمیل آتا ہے نا واقعی میں پیٹرول جیس سمیل آتا ہے نا اگر بندل اس کی اوپر ایکسپریمنٹ کر لیں تو پتہ چھل جائے گی اس کے حوالے سے انفارمیشن مل جائے گی آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بٹا دیا جیسے اثرات پیدا ہوتے ہیں بلکل وہاں سے بلدولے نہیں نکل رہے ہیں اس کے آپ نے پہلے بتایا اور یہ کلر کی بلک ہے ویسے بھی نا رکی پانی کا کلر اس طرح تو کالا نہیں ہوتا نا جتنا بھی گل سڑ ہو جائے پھر بھی کالے اس کا بو آتا ہے نا بو نہیں اس کا لیکن یہاں سے تو وہاں کوئی میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کے حال سے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے